آج پوری دنیا میں ماں کا عالم دن منایا جا رہا ہے میں آج موجود ہوں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایک کثیر تعداد میں ان بے سہارا ماں کو سہارا دیا جاتا ہے اسے جانتے ہیں اور ان سے ان کی دکھ بھری داستان جو ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے بچوں کے دوست بھی مجھے ماما کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آج وہی بچے مجھے کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں نہیں وہ ماری ماما نہیں وہ ہمیں پالنے والی چکے گزاروں کے جب اپنوں نے چار پہی ڈالنے کی جگہ بھی نہیں دی انہوں نے دی گئے یہ ان کا کریڈٹ ہے مبارک بہت تو سیب کر رہی ہوں آپ کی طرح سے لیکن مجھے تھوڑا سا شکوا ہے جب سگی بہن آپ پہ الزام لگا کہ آپ کو اللہ وارس چھوڑ دیا اور پلٹ کے پوچھے نہیں ماں باپ کا درجہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے لیکن ان کی بخشش ہوگی تو ہماری بخشش ہوگی آج ان کے پاس آئی تو میں نے ان کو بتایا کہ آج مدر دے ہے تو آپ یقین کریں کہ ایک ایک کو چھپ کرانا مشکل تھا یہ وہ ماں ہے جو جس کے بچے نے اتنا طور مرور کے رکھ دی اپنی ماں کو آج شردی ہے تو کل گرمی ہے آج بارش پر ساتھ ہے تو کل دھوپ ہے اسی طرح زندگی میں بھی دھوپ جاؤں آتے ہیں آپ کو اپنوں کی پیشان بہت اچھی طرح ہو جاتی ہے میری بھابی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا تو پھر میں برس کی طرف چلی گئی ہمسائیوں نے مجھے یہاں چھوڑ دیا ان کا ایک ہی بیٹا ہے ان کے بیٹے نے ان کے دونوں بازو توڑ دیئے ہوئے تھے خوشی کا دن نہیں تھا آج آج کا دن ہم لوگوں کے لئے تکلیف دے تھا کہ بنت فاطمہ کے لئے تکلیف دے والا دن تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بولیوز سے میں ہوں اور سلام آزم آج پوری دنیا میں ماں کا عالم دن منایا جا رہا ہے تو ٹیم بولنے سوچا کہ آج کا یہ جو دن ہے یہ ان کے ان ماں کے نام کیا جائے وہ ماں جن کے لخت جگر یا جن کی اولاد اس دنیا میں موجود ہیں لیکن وہ اس ماں کے سائے سے محروم ہیں ان کی حیاتی میں ان کے سائے سے محروم ہیں میں آج موجود ہوں ایک کیسی جگہ پہ جہاں پہ ایک کثیر تعداد میں جو ہے ان بے سہارا ماں کو سہارا دیا جاتا ہے جن کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تو ان سے جانتے ہیں اور ان کی دکھ بھری داستان جو ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور ان تمام کو سب سے پہلے تو ماں کا عالمی دن جو ہے وہ بہت بہت مبارک بات اس کی مبارک بات میں دینا چاہوں گا ہمارے اس پلٹ فارم سے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ماں ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس گھر کے ساتھ یہ جہاں پہ سہارا ملا ہوا ہے کتنے عرصے سے جڑی ہیں اور ان کی داستان جاننے کی بھی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے پلٹ فارم سے ایک پوزیٹیو میسج جو ہے وہ ہوا مناس تک جائے اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو آپ کو ماں کا جیدو عالمی دن ہے اس کی بہت بہت مبارک بات اور مجھے یہ بتائیے کہ آج کے اس دن کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گی اور ہمارے پلٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہیں گے والیکم اسلام سب سے پہلے تو میں یہ مبارک بات تو سیب کر رہی ہوں آپ کی طرح سے لیکن مجھے تھوڑا سا شکوہ ہے کہ ہر دن ماں کا دن کیوں نہیں ہے ہر رات ماں کی رات کیوں نہیں وہ ماں جو رات کو بستر پر خود گلی سائٹ پر ہو جاتی ہے اور بچے کو سکھی سائٹ پر سلاتی ہے رات کو اٹھ اٹھ کے کیر کرتی ہے راتوں کو سنبھالتی ہے اس کے لئے ایک رات بھی کم ہے بلکل ہر سال ہر دن ہی ماں کا دن ہے ہر سال ہر دن ماں کا دن ہونا چاہیے باپ کا بھی ہے پیرنٹس کا ہے اور میں اپنی طرف سے یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ماں باپ کا درجہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے لیکن ان کی بخشش ہوگی تو ہماری بخشش ہوگی کیونکہ ہم ان کے وجود کا حصہ ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی بخشش کے لئے ان کی مغفرت کے لئے چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ مر چکے ہیں اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی بخشش کے لئے ان کی مغفرت کے لئے دعا کریں رب رحم ہما کما ربا یعنی صغیرہ کہ یہ دعا جنسی ہے یہ کسی تعداد میں پڑھنی چاہیے ہمیں تو مجھے یہ تھوڑا سا ہے کہ ہر دن ماں کا دن ہر دن باپ کا دن ہر رات ماں کی رات ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ میں اس ادارے سے سال ایک سال تقریباً ہو چکا ہے کہ میں اسے ہوں میری داستان کچھ عجیب سی تو نہیں ہے سب میں مطلب ہر گھر کی کہانی ایسی ہی طرح ہی ہے کہ میری بھابی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا تو پھر میں نیبرز کی طرف چلی گئی ہمسائیوں نے مجھے یہاں چھوڑ دیا اس وقت تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ مجھے پتہ نہیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن یہ میں ان کی شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک اچھی جگہ پر چھوڑ کے گئے ہیں اور میں نے مطلب زندگی کا ایک عجیب و غریب سا رنگ دیکھا کہ جہاں بہت ساری داستانیں ہیں بہت ساری کہانیاں ہیں اور مطلب ہر کہانیاں اپنا اثر رکھتی ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ جو بچے ہیں وہ ان میں اس چیز کا احساس نہیں تھا اس حوالے سے کیا تھا بچوں میں احساس ہے بھی اور نہیں بھی ہے اس طرح سے ہے کہ ان کو تکلیف تو ہے اس چیز کی کہ ہم یہ نہیں لیکن وہ اپنی فیملی کو زیادہ ہمیت دے رہے ہیں تو سنگل پرسن کو تو کوئی بھی نہیں پوچھتا بھی بھائی کے گھر میں میں رہتی تھی تو میرے حزبہ نے دوسری شادی کا رہی تھی بچوں کی وجہ سے ہی تو بس یہ کہ بھانجیاں بھانجے بھانجے بھتیجیاں بھتیجے پالے ہیں ان کو بہت پار دیا جتنا بھی پاسیبل ہوا سکتا تھا اتنا پیار دیا ایک بھانجی کو تو کیا وہ جو ہے اس تربیت میں کیا کمی رہ گئی کہ انہوں نے جو ہے اس سائے سے جو ہے وہ چھٹکارہ لے لیا بس وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں بچے تو مہاباب کا بات کچھ اور ہوتی ہے خوپوی کی خالہ کی بات کچھ اور ہوتی ہے تو اس وجہ سے سیلن جی بہت شکریہ جی اور یہاں پہ جو ان سب ماہوں کی جو سرپرست ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ان کی سرپرستی میں کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ کس حد تک دن رات ان کے لئے وہ کوششیں کر رہی ہیں ناظرین اب تک ہم نے آپ کی ملاقات ایسی ماہوں سے کروائی جن کے اپنے تو بچے نہیں تھے لیکن انہوں نے لیپالک کی پرورش کی لیکن وہ ضروریات کے رشتے ثابت ہوئے بتانے پر انہیں چھوڑ گئے میرے ساتھ آنسا موجود ہیں جو ان تمام ماہوں کی سرپرستی کرتی ہیں جو یقین جانیے سراپہ احساس سراپہ محبت اگر کہا جائے الفاظ جو ہے وہ نہیں ہے ان کی اس جو کابش ہے اس کو کسی میزان میں نہیں تولا جا سکتا آنسا بہت شکریہ آپ کے وقت کا اب تک جو ہم نے داستان سنی ہے اس میں یہی ہے کہ کسی کے اپنے بچے نہیں تھے لیکن چلے گئے لیکن اس جانب ہماری ایک ایسی ماں موجود ہیں جن کو ان کے بچوں نے حقیقی بچوں نے اپنے گھر سے نکاح ڈالا تو اس جو ہے کہ اس کو اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج کا جو دن تھا وہ لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ خوشیوں کا دن ہوگا کہ آج مدر ڈے ہے لوگ مبارکیں دے رہے ہیں پر میں جب آج ان کے پاس آئی تو میں نے ان کو بتایا کہ آج مدر ڈے ہے تو آپ یقین کریں کہ ایک ایک کو چھپ کرانا مشکل تھا کہ سب رو رہی تھی کوئی اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہی تھی کوئی اپنی اولاد کو یاد کر کے خود کو تکلیف دے ماں ثابت کے رو رہی تھی تو بس چھپ کرانا مشکل تھا ان سب کو کہ جو ماں نہیں تھی تو وہ بھی بس وہ بھی رو رہی تھی کہ آج کا دن جو تھا وہ بہت زیادہ تکلیف دے گزرا کہ بنت فاطمہ کے لئے تکلیف دے والا دن تھا کتنے عرصے سے یہ سلسلہ چلا رہی ہیں اور یہ جو اس جانب ہماری ماں بیٹھی ہیں ان کے معاملے کو کس طرح دیکھتی ہیں اور کیا پیغام دینا چاہتا ہے بس ان کو دیکھیں تو پھر تو سب کچھ ہی اللہ معاف کرے جب یہ میرے پاس آئی تھی ان کا ایک ہی بیٹا ہے تو ان کے بیٹے نے ان کے دونوں بازو توڑ دیئے ہوئے تھے ان کے سر پہ کوئی سٹلیل کا گلاس مارا تھا تو وہ کافی زیادہ سٹیچیز تھے تو بالکل ہی جیسے یہ ٹوٹ گئی بھی تھی یہ ٹوٹی بھی ماں تھی کہ جب میرے پاس آئی تھی تو بس اللہ پاک نے دعائیں سمیٹنے کے لئے ان کو بنت فاطمہ میں ان کی بس وہ ٹائم تھا کہ انہوں نے گزارنا ہے تو اللہ پاک اثانیاں کریں ان سے اگر کوئی بات پوچھو کہ آپ کو کیا ہوا تھا یہ نہیں بتاتی یہ وہ ماں ہے جس کے بچے نے اتنا تور مرور کے رکھ دی اپنی ماں کو اور یہ ماں کہتی ہے کہ اس کا نام بھی نہ لو اگلے ہی لمحے کہتی ہے کہ اس نے کھانا کھایا اس نے ناشتہ کیا تو یہ وہ ماں ہے جس کے بچے نے ماں کا یہ حال کیا ابھی ابھی اس بچے کے لئے ترہ پر ہی ہے دعائیں نکل رہی ہیں دعائیں نکل رہی ہیں ایسے ہی ہے ابھی ابھی دعائیں ابھی بھی ترہ پر ہی ہے کہ وہ بس ایک پل مجھے نظر آجے تو میں بس یہی کہتی ہوں چیختیں ہیں نا جب پھر میں کہتی ہوں وہ دیکھیں وہ آپ کا بیٹا آگیا تو میرے بیٹے کو ہارس کو یہ اسمان کہہ رہی ہوتی ہے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ سال کا ہر دن ہی ماں سے محبت کا دن ہے والد سے محبت کا دن ہے لیکن یہ جو آج کا دن ہے اس میں ذرا اظہار بڑھ جاتا ہے اور ہر رشتہ ہر چیز اظہار مانتی ہے تو میرے ساتھ ایک اور ماں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کن اظمائشوں سے گزری ہیں اور ابھی اس وقت یہاں پہ کیسے زندگی گزاری ہیں جی اسلام علیکم آئیکم السلام زندگی جو ہے دنیا میں انسان آتا ہے تو آسانیاں بھی ہوتی ہیں اظمائشیں بھی ہوتی ہیں وقت کا یہ بہت اچھا پہلو ہے کہ وقت گزر جاتا ہے کبھی اسٹیٹ نہیں رہتا آج چردی ہے تو کل گرمی ہے آج بارش پرسات ہے تو کل دھوپ ہے اسی طرح زندگی میں بھی دھوپ جاؤں آتے ہیں آپ کو اپنوں کی پیچھان بہت اچھی طرح ہو جاتی ہے یہ آپ کے لئے آئی اپنرز ہے یہ واقعہ تھا عقل تک جو میرے تھے جو میرے سٹیٹس کے ساتھ تھے میری پیسے کے ساتھ تھے پوزیشن کے ساتھ تھے آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے کیونکہ میں اپنے مقام پہ نہیں ہوں تو یہ بہت بڑی ازمائش ہے ایسا کیا واقعہ تھا کہ جس نے آنکھیں کھول دیں ایسا کیا انسیڈنٹ تھے جس نے ایک آئی اپنر ثابت ہوئے جب سگی بہن آپ پہ الزام لگا کہ آپ کو اللہ وارس چھوڑ جائے پلٹ کے پوچھے نہیں یہ نہیں سوچا کہ میں ایک اگلی اس کو کر رہی ہوں تین بہی طرف ہیں اپنے بیٹی کو بھی پندام کرنے سے باز نہیں آئی صرف وہ کیا کہتے ہیں وہ 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 دشمن وہ ماں کا پیٹ ہوتا ہے کوئی باہر کا بندہ نہیں ہوتا کوئی آپ کے گھر نکپ نہیں لگا سکتا جب سے اندر سے کوئی نہ بتا مجھے کیا بتا کون جی چیز کھاں بڑی ہے کوئی بتائے گا تو مجھے بتا چلے اسی طرح یہ حالات ہوتے ہیں کہتے ہیں پتھر اپنے بھر کام اچھا لگتا ہے جب وہ لڑک جاتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ کتنے بچوں کی پرویرش آپ نے کی اور اب تک جو ہے کسی نے کبھی رابطہ کیا ہو یا اس حوالے سے کہا دیکھیں جو میں نے بچے پالے ہیں بھائیوں تو دو ہی ہیں لیکن بھائیں اور بے شمار بھی بچے پالے ہیں کہ میرا ٹائٹل ہی یہ تھا کہ یہ بارل مدر ہے جس کو مسئلہ ہوگا یہ پہنچ جائے گی جس کو تکلیف ہے یہ پہنچ جائے گی اس طرح تو بے شمار بچے ہیں میرے بلکہ بچوں کے دوست بھی مجھے ماما کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آج وہی بچے مجھے کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں نہیں وہ ماری ماما نہیں وہ ہمیں پالنے والی میں نے کہا پالنے والی کوئی رضبہ دے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ تھی حضرت بی بی حلیمہ اور بی بی سو بیہ تو آپ ان کے آنے پر اٹھکڑے ہوتے تھے اپنی چادر بھی چھاتے تھے میں نے کہا مجھے وہی مقاوم دے دو لیکن وہ ان کے پاس نہیں ہے یہ کتنا ہے اس مجھو دور کا کہ وہ مجھو دیا ہے ہر کسی کی الزام دراشتی ہے لیکن آپ نے ہاتھ سے پالے میں کڑے ہو کہ آپ کے سامنے بولے کہ آپ کی کرکرے سے آپ سے نہیں بڑھتا ہوتا مطلب ضرور یاد کے رشتے تھے ہاں ضرورت کے رشتے تھے محبت کے رشتے تھے محبت تو میں نے کی محبت بھی وہ یک طرفہ تھی ہاں تو بس ٹھیک ہے میں نے اپنے اسے کی دیوٹی دے دی جو میرے اسے میں آپ ان کی باری ہے خوشیاں بھی بانٹیں یہ شمال بار کسی کو پرایا نہیں سمجھا پرایا کو بھی گھڑے لگایا میرے گھر آکے لوگ میرے بچے نے ایک دفعہ کہا مجھے کہتا ہے ماما بھارک اس کو ٹھہرا رہتی آپ کو کیا پتا کل کو اس کے پر افائیر آپ کے نکلل آخری گھر آپ کا آپ کیا جواب دیں گی تو میں نے اس کو یہی کہا میں نے کہا بیٹا جیسے میں نے کبھی اس انگل سے سوچا ہی نہیں ہر عورت کو یہ سمجھ کے پناہ دی کیسے پناہ کی تلاش ہوگی تو آج مجھے پناہ دینے والے خود جو میرے اچھے وقت میں مجھے کہتا تھے ہم نے اس سے رشتہ رکھنا ہے یہ ہماری بہینیں یہ ہماری خالہ جیسی ہیں وہ آج کہتے ہیں انچھارٹ کے سارے رشتے جو ہیں وہ اچھے وقت کے رشتے تھے غرض کے رشتے تھے اچھے دور گیا تو سب گیا لیکن ایک بات اچھی ہے اچھے وقت کبھی ایکسا نہیں رہتا آج اگر سوچا نہیں ہے برا بھی نہیں رہے گا کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی یہاں سے جانے والا لوٹ کر کوئی نہیں آیا یہاں سے جانے والا لوٹ کر کوئی نہیں آیا میں روتا رہ گیا لیکن نہ واپس جا کے ماں آئی ناظرین اپنے اردگرد اپنے رائٹ لیفٹ جو آپ کے رشتے ہیں انہیں محسوس کیجئے ماں باپ کا جو رشتہ ہے اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے تو ان کی زندگی میں ہی ان سے محبت کا اظہار کیجئے اور ہاں دن ہیں اظہار کے دن ہیں جیسے ماں کا دن ہیں باپ کا دن ہیں لیکن سال کا ہر دن ہی اظہارِ محبت کا دن ہے ماں سے اظہارِ محبت کا دن ہے باپ سے اظہار محبت کا دن ہے اپنے بیزوار نرسالان آزم کو اجازت دیجئے اللہ کے بارے